ڈیفینس بی کے علاقے میں ایک بزرگ شخص جو اپنے گھر کے اندر جو ایک گھر میں ملازم تھا اس فلیٹ میں مردہ حالت میں پایا گیا اور برہنہ اس کی لاش تھی پولیس جب موقع پہ پہنچی تو پولیس نے تحقیقات کی اور اس تحقیقات کے بعد تین خواتین کو گرفتار کیا گیا اس میں ایک مرکزی کردار بسمہ کا ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بسمہ سے پوچھیں گے اس قتل کی وجوہات کیا تھی بسمہ بتاؤ یہ شروع کیسے ہوا تمہارا اس جو شخص جس کا قتل ہوا اس کے ساتھ تعلق کیسے بنا کیا کرتی کیا تھی تم میں ہاؤس بائف تھی اور میں میرے مئن کے ساتھ کچھ جھگڑا ہوا تھا اور میں جھگڑا کر کے اپنی والدن کے گھر آئی ہوئی تھی تو وہاں پہ میری نیبر میں دوستیں رہتی تھی اور ان کی میری گفتگویوں میرے ساتھ رزانہ بیٹھتی تھی اور ان میں سے ایک جو ہے نا ڈیفینس میں کام کرتی تھی ایک جو پیشنٹ کا کام کرتی تھی ان کو بھی چھٹیاں تھی اور میں لڑکے اپنے امی گھر آئی ہوئی تھی انہوں نے اس نے مجھے کہا کہ جی ایک گھر ہے میں ایک گھر کو جانتی ہوں ہم واردات کرتے ہیں جو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میرا بھی مطلب ان کے ساتھ پلان بنا انہوں نے مجھے پہلے ایک دن کہا کہ ہم چلتے ہیں واردات کے لیے پھر میں نے ان کو کہا جی نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا پھر ملا ایسے مائنٹ بنا اس کے ساتھ تو ہم تینوں نے واردات کا پلان بنا اچھا واردات جو تھی وہ گھر کس نے چوز کیا گھر کیسے پلان کیا کہ اس گھر میں جانا ہے وہ میری دوست تھی ایک امرین وہ مجھے لے کر گئی انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ گھر ہے تو ادھر ہم یہاں پہ وہ بابر اتاب خود ہی جاؤ ان سے نمبر لو میرا ذکر نہ آئے تو میں ان کے گھر گئی ہوں امرین نے آپ سے کہا کہ اس گھر میں جانا ہے امرین نے پوائنٹ اوت کیا یہ گھر امرین کا وہ گھر سے کیسے تعلق تھا اس کا پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے تعلق تھا بابر کے ساتھ جس کا تعلق تھا جس کا تعلق تھا ان کا نام نہیں مجھے پتا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا اس کا غلط relation تھا اس کے ساتھ اس کے ساتھ غلط relation تھا امرین کا تو اس کے بعد میں بابر کا پاس گئی ہوں میں نے بیل کی ہے اندر سے کوئی آدمی نکلا تو اس کو میں نے کہا کہ جو یہاں پہ شیف ہے ان کو باہر بلا دیں اچھا وہ بابا جس کا قتل ہوا وہ وہاں پہ شیف تھا گھر پہ تو وہ آیا انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو میں نے ایسے ہی کہا کہ یہاں پہ لڑکی کام کرتی تھی وہ میری دوست تھی انہوں نے آپ کا بتایا آپ مجھے کام چاہیے تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو میں نے ان کو کہا ساہر 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 ساہ تو ہے نا آپ میری ساتھ دوستی کر لو تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ساہ سالہ بھابی نے آپ سے کہا کہ مجھ سے دوستی کر لو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھ سے دوستی کر لو تو مجھے اچھی لگی ہو تو پھر میں نے اس کے ساتھ یہی کہا میں نے کہا مجھے نمبر دے دیں میں ہم کال پر بات کیا کریں گے اس نے کہا کہ میرے گھر میں جو میرے مالک ہیں وہ ابھی چھوٹیوں پہ ہیں تو ابھی جب وہ صبح سے لے کے شام تک کام پہ جاتی ہیں میں نے کہا کمیربے سے پوچھا کہ گھر میں کیا مرین کا سچ گن議kit اب انا طرح ان کا ملک ،וں محنوز میرے پیار کرتے ہیں نляются کہ مرن میں نے اistine کے عزat کو مرز ای برای دوست ہی کا سب دوسر ہی نے ان دلاغ اور سب دوسری گی ان differenti duel ہے اور میں وہ ملک جو کش زیادین کی طرح دیتا ہی چاول لیتا ہوں سمتنگ اس طرح کے چیزے دیتا ہوں تو اس طرح کر کے بعد میں نمبر لے کے ان کا چلی گی تو کچھ دن بعد ہوتی رہی کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی اس طرح کر کے میں اسیم نکال لیتی تھی بند کر دیتی تھی کبھی میرا خود سے منڈ چینج ہو جاتا تھا پھر میں نے کہا چل ٹھیک ہے پھر رزانہ دوستیں گفتگو کرتی تھی کہ جی تمہاری بات ہوئی اس کے ساتھ مجھے امرین پوچھتی تھی تو جی آپ کی بات ہوئی تو دونوں ایک دفعہ آئیں کبھی امرین گھر میں اس سے باتیں کس قسم کی ہوتی تھی آپ کی اس سے بات اس قسم کی ہوتی تھی کہ وہ مجھے کہتا تھا کہ میرے گھر آؤ ٹھیک ہے میں اس کو کہتا ہی تھی جی نہیں میں نے آپ کا گھر نہیں آنا آپ پھر مجھے یہ کہیں کہ آپ کے مالہ گھر میں کب ہوتے ہیں کب نہیں ہوتے یہ میں نے ان سے پوچھا تو ابھی میں نے فون بند ہوا ہے میری بیٹری بند ہی ہے کتی کتی دیر آپ کی بات رہتی تھی اس کے ساتھ یہی کچھ دس منٹ یہی بس پوچھتا تھا کہ کب آرہی ہو میرے مالک گھر میں ہے اس طرح کر کے تو میرا اچانک سے بیٹری بند ہوگی میری ابھی پاس میرے کبھی امرین بیٹھی ہویا تو اس کو کول آگی تو مہر پاس ٹیم ہے اس لڑکی کو پوچھا تو میں نے کہا کہا تو ہاں ہے ٹیم ہے تو اس نے اس نے میں کہا تو منا پڑا نمبر بند کر دو میں اپنا نمبر ہون کرتی اس نے پھر میرے نمبر پر کول کی تو مجھے تب بھی بہت زیادہ گوزا رہا تھا کہ دیکھو یہ لڑکی مطلب کس طرح کر کے اس کی عمر کیا تو اس کو نہیں ہونا چاہیے تب ہی دماغ میں گوزا ہے پھر میں نے کہا چھوڑو مجھے کیا لگے کسی سے پھر ہم ان کے گھر جو ایک دن پہلے گئے ہیں پہلے باتیں چلتے ہیں تقریبا بیس پچیس دن ٹھیک ہے کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی پھر گئے ہیں اوپر گئے ہیں وہ چاہے پھنا رہا تھا نے کہا کیا کہا پھر ہوگی میں نے کہا چاہے پھنا لگا آپ کے ساتھ اگلی گئی گیا آپ کے ساتھ آپ کی دوستیں بھی گئی جی میرے ساتھ میری امرین دوست گئی تھی اور قویتہ جو تھی وہ نیچے بیٹھی ہوئی تھی جی تو ہم اوپر گئے ہیں اور وہ غلط غلط باتیں کر رہا تھا میرے ساتھ تو پیریو سی دماغ مجھے کہہ رہا تھا جی آپ مجھے بڑی اچھے لگی پہلے اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لو میں لاہور میں کام کرتا ہوں اس طرح کے بھی گفتگو بہت گہری ہوئی میں نے کہا نہیں میں شادی شدہ ہوں میں اس طرح کے کام نہیں کرتی میں نے شادی کرنی میں اپنے خامد سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اور میرے خامد ایک بہت وفادار انسان ہے ہماری ٹمپریلی لڑائی ہوئی ہے ہاں ٹھیک ہے آپ مجھے دوستی کر لو اس طرح کے باتیں بس وہ ورگلا رہی تھی نا اس کو کیونکہ یہ واردات کا پلان تھا تو اس کو بس ہی ورگلا رہی تھی پھر اس کے بعد میں ایسی بس میرا پلان چینچ ہو گیا اس کے بعد بیٹھی بیٹھی وہ چولے پر کھڑا ہوا ہے اس کو نہیں پتا میں کس ٹائم نکل گئی ہوں دروازہ کھلا ہوا تھا باہر کا تو میں نکل گئی ہوں اس نے مجھے کال کی کہ کہاں گئی جی میں نکل گئی ہوں ایک دن پہلے گئی تھی تو پتہ نہیں کیا ایسا ہوا کہ مجھے لگا کہ نہیں کرنا چاہیے وہ باتیں ذہن میں آ رہی تھی کہ میرے شوہر اتنے اچھے انسان ہیں مجھے انہوں نے بہت خوش رکھا تھا میں اچھی فیانمی سے ہوں میری اچھی فیانمی میں خاندانی ہوں خاندانی میں میری شادی ہوئی ہے میرے خواندوں بڑے ریچ ہیں مطلب کھاتے پیتے گھر کے ہیں ٹھیک ہے تو میرے یہی بلین دماغ میں آیا کہ میرے جو شوہر مجھے اتنا خوش رکھتے ہیں تو میں ایسا کام کیوں کر رہی ہوں پھر گھر چل گئی پھر اگلے دن ہمارا پلین بن گیا دوست پاس آتی تھی اگر وہ نہ آتی تو شاید کبھی یہ پلین نہ بنتا یقین کر رہے ہیں میری بات اس کے بعد کیا ہوا ہاں جی مرین اور قویتہ جو ہیں وہیں پہ رہی ہیں مجھے نہیں پتا وہ کس ٹیم نکلی ہیں کس ٹیم نہیں نکلی تو وہ میں پی گھر پہنچی ہوں تو آدھے گھنٹے بعد وہ پہنچ گئی ہے آ کے ہماری لڑائی ہوئی ہے کہ تم کیوں آگئی ہو ہمیں بتایا نہیں ہے تم نے اس طرح کہ لڑائی ہوئی میں نے ہی ترنا دوستی رکھنی قویتہ نے کہا میری طریقہ کوئی دوستی نہیں ہے تو مجھے چھوڑ کے آگئی ہو وہاں پہ اگر وہاں پہ میں پکڑی جاتی یہ ہے وہ گھر والے آ جاتے پھر اگلے دن میں نے کہا دوستی کر لو یہ مطلب مجھ سے نہ دوڑا ہم چلیں گے اگلے دن پھر پلان بن گیا ٹھیک ہے ہم گئے ہیں وہاں پہ وہاں پہ جا کے مطلب کے باب نے نے کال کیا اگلے دن خود ہی کال کیا اس نے ٹھیک ہے میں نے کہا اس کی کال آئے کی آئے کی لیکن اسی عمید پہ اس کی کال آگئی ٹھیک ہے اس نے تقریباً چھ ساتھ اس دن فون کی ہیں آپ بے شک تیکھ لیں ٹھیک ہے میں نے کال کی پھر میں نے اس کو کام جی میں آرہی ہوں تو اس کو یہ بھی اس نے مجھے پوچھا کہ ساتھ کو میں نے کہا میری دوستیں ہیں اس نے کہا مرین ہے میں نے کہا ہاں ہے کہ چھل ٹھیک ہے تینوں آجو تو میں نے پوچھا گھر میں کوئی ہے اس نے کہا جی گھر میں کوئی نہیں ہے میرے مالک جو ہیں وہ صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں تو میں جو ہے نا میں سوچ پیچھے کا اٹھا جاتا ہوں کیمبرے بند کر دیتا ہوں تو کوئی پروف نہیں تو آپ آجو گھر پہ ٹھیک ہے اس رہی کہ ساتھ والے لڑکا ہم پہلے بھی ایک دن گئی ہوں اس کے شخصے ہی میں بھائی نکلی ہوں اور میرا خود کا بھی ایسا ذہن کیلہا کہ نہیں یہ بدنامی ہے میں بھائی نکلی تو وہ ہماری ویڈیو بنا رہا ہے کون جو ساتھ والے گھر والے لڑکا ہے وہ ہماری ویڈیو بنا رہا ہے جس دن یہ واردات ہوئی ہے جس دن ہم اس گھر سے نکلے ہیں اس دن وہ ہماری ویڈیو بنا رہا ہے پیچھے سے اور میں نے بھڑ کے ایسا دیکھا ہے کہ وہ جیسے کہ ہماری ویڈیو بنا رہا ہے مجھے نہیں پتا اس نے ویڈیو ڈیلیٹ کیا یا نہیں کی لیکن اس نے ویڈیو بنائی ہے ہماری تینوں کی بیک کی ویڈیو بنائی ہے اسے ہم بیک میں جا رہے ہیں تو اس نے ویڈیو بنائی ہے کیونکہ اس نے بابی نے کہا تھا میں نے بابی کو ایک دن پہلے کہا کہ وہ لڑکے کو شک ہے جب میں اندر جاتی ہوں اندر جاتے وہ ہمیں پیچھے سے دیکھتا ہے ان کے ساتھ چھوٹا سا دروازہ وہاں سے نکل کے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے تو میں نے وہ چھوٹی سی دوارہ ہے مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ شک رہ کر رہا ہے اس چیز پہ کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ میں نے بابی کو بتایا ہے نہیں وہ میرے کو کھاندہ پیندہ ہے میں انہوں پیسے پوسر دینا ہوں اس طرح کی باتیں گا رہا تھا وہ میرا دوست ہے تو اس طرح کی باتیں گا رہا تھا جس دن اس کا قتل ہوا جس دن آپ نے اس کا قتل کیا اس دن کیا ہوا اس دن یہ ہوا کہ ہم گئے ہیں اوپر آپ کو اس نے کال کیا آپ چلے گئے وہاں پر جی چلے گئے پھر تو اس کے بعد اوپر گئے ہیں وہ کمرے میں لے گیا ہے مجھے کہہ رہا کہ مجھے گئے tossر یہ گھلت کرو غلط relation الک Superintendent میں نے اس میں سے سیکس کرنا ہے تو میں نے کہا تو دیکھیں میری باس تمہیں میں اس طرح کی نہیں ہوں میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا مطل Мانسٹ کو نہیں بتایا کہ ہمارا پلانہ وارداد کا تھی اس کو اس تس کا نہیں بتا تھا واپے کو اس تس کا نہیں بتا تھا کہ ہم وارداد کرنے کے لیے ہیں تو میں نے اس کو کہہا ہے کہ جی نہیں میں نے یہ کام پھر کرنے تھے لے لائن کی آئیں کالوی تو چلی گی سائیں بھائی مطلب بتمیزی کرنے لگیا میں تھے ماما خود دیکھ جان دیاں بڑھیاں میں انہیں نے چول دینا ہوا ٹھیک ہے میرے جڑے کاروالے نے وہ پینڈ دے نے اور تو بڑیاں شاہوان دیا نے انہوں نے میرے تو بڑا تباہر ہے میں ایسے کس طرح کے باتیں کرتا تھا مائیں خود دے جاتی ہیں کیا مطلب مائیں خود دے جاتی ہیں بچیاں تیرہ تیرہ چوز سال کی بچیاں دے جاتی ہیں ٹھیک ہے سیکس کے لئے میں ان کے ساتھ غلط ریلیشن رکھتا ہوں وہ تو ایسے نقرے نہیں کرتی جیسے تم کہہ رہی ہو کالوی تو چلی گئی آجی بھی تو چلی جائیں گی یہ ہے تو جا کے بخوا مجھے یہ کہتا میں نے کہا میں جانے پہ آئی نا تو میں ایسے باگوں گی تمہارے پاتھ مجھے تڑی نہیں لگانی پھر میں نے اس بات کو کہنا تو اس گال لوں کیوں پڑھ لیا ہے کہ تیرہ ترہ سال کی بچے ہیں سے میں نے کہا جاں��니다 یہ میں نے جب اس کو میرے اور میری دوست نے جب اس کو باندا کیسے آپ نے کیا ہوا کیا ہوا اس سے پہلے اس سے پہلے یہ ہوا کہ مطلب اس نے اپنے کپڑے ہوتا رہے تو مجھے غصہیا ہے اس کو پیار سے ب 남자 پڑے گا اس نے س Popular نہیں آنا اس نے قابو میں نہیں آنا میں نے کہا تم لیٹو تو ہم تو میں باندتی ہیں وہ خود ہی لیٹ گیا وہ خود ہی ایسی ہو گیا جیسے کی وہ لیٹ گیا بالکل ہی تو کیا اور نے منطقاقتاً کہا کیا کیا۔ تو ایک اقلی خیال جیسی ہے، تو مجھے بہت غزایا ہے چیز پر، میں نے کہا کہ اس کو بانتے ہیں، میں نے کہا، اچھا ہے، مجھے یہ بتاو، کہ تم نے کتنی نالے کے ساتھ پاہ سے بانتے ہیں۔ جب اس کو یہ پوچھا کہ کہ اس کے پاؤں باندے ہیں، ہاتھ باندے ہیں؟ نہیں اس کے پاؤں باندے، ہاتھ اس کے نہیں باندے تھے۔ جی، تو میں نے انہوں نے پوچھا کہ جو لڑکے کے ساتھ آپ نے اس کو باندیا میں نے ایک پوچھا کہ جی نہ کڑیاں نہ تو سیکس کیتا ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے نہیں نہیں وہ تو قوائل لڑکیاں ہوتی ہیں میں نے زندگی میں بڑے مزے لیئے ہیں میں تو نواب تھا اپنے گھر کا میں تو یہ تھا اپنے گھر کا میں کہا تو نواب نہیں رہے گا میں نے یہ باتیں اس سے کیوں اس کو شک ہو گیا کہ یہ مجھے ماننے لگی اس کو شک ہوا پھر بھی اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ مجھے کھولو یا جاؤ یہاں سے اس نے مجھے اس طرح کہ کوئی بات نہیں کی اس طرح سے قویتہ پاس آگی اس کو دیکھ اس نے پیچھے مو کر لیا تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اپنے کپڑے پہن لیں پھر میرا تماغ یہ کین کر ہے چھے چھے چھو گیا میں نے کہ آپ کپڑے میں اور نہیں آپ جا کر دکھاؤ یہاں سے پھر میں نے اس طرح ہی دروازہ بند کر لیا تو پھر میں نے اس کو یہ سوال کیا کون کون تھا قویتہ اور میں جی تو میں نے اس کو یہ پوچھا کہ آپ نے جس سے یہ کام کیا ہے وہ شادی شدہ تھی یا نہیں وہ بات بات اسی بھی بات کر رہا تھا کہ کوئی اگے پھر میں نے سوال کر رہا لگا کہ کوئی کڑی ہے میں نے کہا جی بالکل ہے پھر میں نے گستہ سے یہ بھی کہا میں نے کہا کوئی اپنی آخری خواہش دست دے کہ کوئی سونی کڑی دن اچھائی دیئے تو میں تیرے والے سلام آجا آگئی ٹھیک ہے کیونکہ تیرا مرندہ ٹائم آگئی یہ میں نے اس کو زندہ بولیا جب وہ لیٹا ہوا تھا ہس رہا تھا کھلکلہ رہا تھا جیسے وہ گمرنی انسان دکھا تھا وہ دکھا رہا تھا میں نے کہا بڑیاں بڑیاں یہاں نہیں تو جو تیرے پاس بیٹھی ہے نا وہ تو اس کو جانتا نہیں ٹھیک ہے نا یہ میں نے اس کو واض بولی پھر اس کو مارا گئی سے آگئی اس کو میں نے اسی کوئیتہ کو میں نے اشارہ کی کہ نالا نکالو اس کی چلو سے نالا نکالا تو میں ان سے جب وہ بات ہی اس طرح وہ بات ہی نا کرے با جوں میرے ساتھ تم کرو میں اس کے ساتھ باتیں کریں میں نے اس کو شعرہ کی کہ اس نے پیچھے ڈالو اس نے ڈالا اس نے زہر گئی اس نے ایسے اندر ہاتھ ڈال لی اس کے گلے میں آپ نے ڈال لیا ہے پندھا وہ کبیتہ نے میں نے کوش عرہ کیا کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ میں ڈالوں لگن وہ اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا کبیتہ اس کے پیچھے بیٹھی ہے میں نے کہا بیٹھی بیٹھ رہا ہوں اس کے پیچھے بیٹھی اس نے ایسے ہاتھ ڈالی اندر سے کہ میں نے نہ مجھے نہ مجھے ہاں جب اس کے گلے میں رسید ہے اس نے مجھے کہا کہ نہ مارو میں کہا تو آنجا تو کریں گا کسی بوٹی زنال کریں گا کہنا تو آنو کی لگے میں جنہا مرضی کریں اور میں آنو آنجی جان نہیں دینا میں کہا ٹینشنل ہے اس کے بعد اس کو مار دیا مار کے تو میں نے جب مر گیا نا تو مجھے خوف سنی جیسے آتا ویسے آیا کہ بندہ مر گیا ہمیں وہاں سے کچھ ایسی ممنوع اشیاء ملی جو اس کو نے استعمال کی تھی اور جس سے ہمیں کچھ سوڑا سے ڈاوٹ ہوئے کہ شاید اس نے کوئی اس میں کوئی خواتین شاید ملوث ہیں اور پھر ہم نے سی سی ٹی وی پوٹیجز ان کا بغور جو مشاہدہ کیا تقریباً 6-7 گھنٹے ہم نے ان کو تقریباً اس میں سے ہمیں کچھ قلوب ملے جیسے ایسا کہ آپ نے سنا کہ جنسی تسکین کے لیے جو مقتول تھا وہ اسی طرح خواتین کی تلاش میں رہتا تھا اور تین خواتین نے اس کو ہنی ٹرپ کیا اس کے ساتھ فون پہ کفی عرصہ بات بھی کرتی رہی اور بعد میں اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کی برہنہ جو لاش تھی گھر سے برامت ہوئی جس کو سی اے پولیس نے چھویس گھنٹے کے اندر ٹریس کر لیا